موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ تب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں محمد ساجد عباس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ملک ام ایس اے ویلوگ آج ایک نئی صبح کے ساتھ نئے دن کے ساتھ نئے ویلوگ کا آگاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی پریشانیاں دور فرمائے تمام دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے کمنٹ بوکس میں آمین لکھ لیا کریں یہ دعائیں آپ کے لئے ہوتی ہیں جتنے بھی ہمارے بھی ورد ہم کو دیکھتے ہیں وہ ہم جا خوش رہیں تاندرست رہیں موسم کی بات کریں تو بادل آئے ہوئے ہیں لیکن سیکھ لگ رہا ہے سیدھا جس طرح گرمی ہے یعنی کہ سیکھ لگ رہا ہے جس طرح ایسا لگتا ہے بھی سورج سیدھا سہر پہ اوپر آ رہا ہے لیکن سورج جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اچھا تو ازادی کا مہینہ ہے آپ تمام دوستوں کو ازادی مبارک اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا احتیاط خیار رکھنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے لوگوں کو تانگ نہ کیا کریں ازادی ہے لیکن پریشان نہ کیا کریں اور باجے لے آتے ہیں ہم بڑے بڑے اور اوڑوں کے اوپر اور لوگوں کو تانگ کرتے ہیں یہ ازادی نہیں ہے ازادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ازاد ملک دیا ہے ہم ازادی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں فلسطین کی طرف کتنے بچارے مشکلات میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں کتنے تین چار سال پانچ سال ہو گئے ہیں کبھی ان کا انٹرنیٹ نہیں آتا کبھی ان کے کھانے پینے کی بندش کبھی گیا بڑے بڑی مشکلات ہیں جب دل چاہے جس کو دل چاہے وہ بار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم ازاد ہیں ہمیں کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہم جہاں جائیں آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں یہ ہوتی ہے ازادی یہ نہیں کہ باجے بڑے بڑے پتنے اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے لوگوں کو پریشان نہ کیا کریں ازادی منائیں اعتمال کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں تو اسے کے ساتھ ہم آج کا ویلاؤگ سٹارٹ کرتے ہیں جو دوست ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے ایک گر کو پریش کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپنیٹ سب سے پہلے آپ تک پہت سکتے ہیں یہ جب نئے لے گر آئے تھے نا تو اس کے پر کچھ پول لگے تھے لیکن اب بھی نہیں لگے ہیں یہ موٹی ہے اور یہاں سے بیل ایک نئی نکل چکی ہے اور اس نے یہاں سے اس کو پکڑا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں سے ایسے اس نے پکڑ لیا تھا یہ اس کے پیچھے پیچھے اوپر چلی جائے گی یہ جو گہنڈے کے پول تھے یہ تقریبا کافی بڑا ہو گیا لیکن ابھی پول لگنے شروع نہیں ہوئے یہ بلکل چھوٹا سا ہے جامن کی بات کریں تو چامن میں ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے خجور اور یہ الویرہ لگی ہے یہ قدرتی طور پر خود بخود لگی تھی ہم نے اس کو نہیں لگایا تھا یہ بارش کی وجہ سے بارش ہوئی تھی تو قدرتی طور پر لگی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا کھرنا ہے رب کی بزرہ سا شہان رب بھلا باؤنگارلہ اور پنکھا بھی ساب سے پہلے کام کا آغاز کرتے ہیں بھٹی صاحب نہا رہے ہیں وہ نہا کے نکلیں گے پھر ناشتہ کریں گے پچھلی لارڈ ختم ہو گیا ہے تو ابھی نیا ملا ہے چیک کا مال یہ پہلے یہ بنا رہے تھے تو سوڑے سو کاف رہتے ہیں یہ لگانے والے یہ لگانے پہلے موسیقی 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 ہم ہو گیا ہے بارہ بھل کے اٹھائیس میں تو ابھی میں نے کہا کھانا بنا لیں ناشتہ کام بھی کیا تھا آج ہماری آئی ہے علو اور پالک ساتھ کی رہے ہیں سبزی بنا لیں گے کھانا کی پھر موسم جو ہے وہ ابھی تک دھوپ بھی نہیں نکلی اور باغل بھی نہیں ہے گرمی ہے یہاں پہ ساب سے پہلے سفائی کار لیں یہ پتے گیڑے ہوئے ہیں اس ہمارے درخت کے سفائی کار کے تو پھر جو ہے وہ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمی کی شدت بار رہی ہے یہ دیکھیں تپینہ بھی آ رہا ہے اور آگ کے اوپر کام کرنا تو مشکل تو ہوگی سب سے پہلے بالک کٹ لیں گے پھر آلو اور وہاں سے پیاز اور لسنہ درک ادھر پڑی ہے پالو اور پالو کو دھو لیتے ہیں اچھے تھے وہ پالک میں ریت اور مکی وہ نرا ہوتی ہے آلو دیاتا تھے تو میں نے ایک آلو بچا لیا ہے میں نے کہا ہم کچی سے بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم دو بندے ہیں اور اگر آلو اور ڈال دیتے تو پھر کھانا دیاتا ہو جاتا پھر باچے جانا تھا کیونکہ ہمارے پاس فریزر نہیں ہے محفوظ کرنا مشکل ہے گرمی بہت خراب ہو جاتا ہے یہ نمک لگا دی ہے گیہ ہمارا گرم ہو چکا تقریبا اب اس میں یہ ڈال دے ہیں چپس ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپس رہی ہو چکی ہے نمک لگایا تھا مذہ دار ہے کھانا پینا دوتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تیاری کرتے ہیں سبری کی سبری بخی兩 کے سارے اب تیاریو بب کچھ موسیقی اسلام علیکم موسیقی تاچی آگئے ہو جی سار ٹی جا لیٹ آئے ہو آج آج گھر میں کام بہت زیادہ آج گھر میں کام بہت زیادہ تھا آج گھر میں کام بہت زیادہ تھا آپ میری آنکھوں کا موائنہ زیادہ ہیں میں دیکھ رہے ہیں راتی سوتا ہے کہ جاگتا ہے جاگتا ہے میں ٹول پکڑا ہوا سی اور ہم سوتا جا رہے تھے سب کو جگا رہے تھے جاگتے دو جاگتے دو ٹھیک کی کرتے ہیں آلو پالک پکڑا ہے آج چا 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 صبح دفت سے آیا پیس کھولن لگا آیا چا 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 فیڈو کی کھوڑنے ہیں فیڈو نہیں بس کھوڑنے بہتو کھوڑنے ہیں ساری کجڑے خراب نہیں چا چک کھڑ لائے ہو چا چک کری جاؤ آج آپ نے آلو پالک پڑا ہے سا جی ہاں جی آلو پالک پکا ہی پڑی جان ہاں پھنی آلو پالک بنا جتی ہے بنا آگے آگیاں تھل لائے ہاں جی آلو پالک کھانی کے لئے نہیں ہے دو بجے کھانی ہے آلو پالک کھانی ہے موسیقی ہم یہاں پٹی صاحب لون پا رہے ہیں زیادہ ہی سائیں تھوڑا پا لوں پھر اور پا لیں ہاں بڑا بڑا پٹے صاحب نبون چوڑ رہے ہیں پانی کے اندر آہ بانی کیا پانی چھنڈا کولر جو پا لے فاک دے گلاس ہے جتے پیماں گے نا ہمارے بندے ہاں تھی لائٹ ہماری چلی گیا ہے پورے ایک گھنٹے کے لیے سوا پانچ گئی ہے سوا چھنڈ بجے آئے گی پڑسا پانی بھاگ دے ہو ہمیں ہم پانی سٹیں جتنی گرمی پہ رہی ہے نبوالا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹ آئے گی ایک گھنٹے کے بعد بس طرح ہمارا لاغ چکا ہے اتنی دیر یہاں پیٹھتے ہیں اور گیمیں کھیلتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے نو بج کے چھے منٹ اور چھے بجے لائٹ آگی تھی پھر کام پل آگیا ہے تو ابھی روٹی آگی ہے تو گیس دیکھتے ہیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پہلے تو چلی جاتی تھی تو ابھی چیک کر لیتے ہیں گیس آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم موسم جائے وہ ہوا چال رہیا ہے کچھ بہتر ہو گیا ہے ٹکر کو پینجا دے لیں میں ہاں پتیلے سے بھی اچھی جوڑ جائیے چھنی چکی رہ سالان پہوڑا ہے یہ بٹل لگائے ہیں پیارے ہیں چمک والے اچھا اس کو داگ لگ گیا تھا پھر اس کو دو کے سوکنے کے لیے ٹھٹکا دیا ہے کیونکہ اس کو کرنا ہے پریس سوک جائے گا تو پھر پریس اچھے سے ہوگا اور ٹائم ہو گیا ہے بارہ باج کے پانچ منٹ تو ابھی سونے کی تیاری ہے آج کا بلوگ جو ہے وہ اختتام پر پہنچ گیا الحمدللہ آج کے جو ابھی روٹین تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی کولر جو ہے وہ پانی کے یہ کولر اور یہ یہ دونوں مینے پڑھنے ہیں تاکہ صبح جب صبح اٹھیں گے کاریگر آئیں گے تو پھر اس میں برف ڈال دیں گے صبح جو ہے جب اٹھتے ہیں تو پھر دل نہیں کرتا کام کو کیونکہ پھر وہ بھی کام سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے کولر جو ہیں وہ ابھی سے بار دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی اس ٹائم آتا ہے پانی کا بہت بڑا ایشو ہے آپ کو پتہ ہے جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا اور جو گاؤن سیڈ ہماری طرف ہوتا رہتے ہیں گاؤن میں تو ان کی پرابلم نہیں پر لال پانپ لگا ہوتا ہے وہ لائٹ ہونے کی ضرورت ہے جب لائٹ ہوگی بٹن آن کرنا پانی آ جانا ہے یہاں پہ لائٹ کا ہونا بھی ضروری ہے اور پانی کا آنا بھی ضروری ہے اور یہاں پہ ٹائمیں ہے پانی کی ابھی بارہ باجگے اوپر ٹائم ہو گیا بارہ مجھے پانی آ جاتا ہے موٹر چلائیں گے ٹینکی بھی بار لیں گے اور کولر بھی بار لیں گے تاکہ کال جو ہے وہ سارا دن سکون سے گزر جائے جو دوست ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے ایکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں صبح کسی اچھے بھی لوگ ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں رب رکھا